اسلام علیکم اوکے سو آج لیکچر نمبر فور ہے جی اور آج ہم نے دو چیزیں بیسکلی ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کسی میٹرکس کا ٹرانسپوز کیسے فائنڈ کیے جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی کچھ پروپرٹیز بھی دیکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم سکوئر میٹرکس دیکھیں گے کس میٹرکس کو سکوئر میٹرکس کہا جاتا ہے اور جو سکوئر میٹرکس ہوتا ہے اس کی پرٹیکلر ایمپورٹنس ہوتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم جس سکوئر میٹرکس کے لیے ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ٹرانسپوز سے سمپل ڈیفینیشن ہے اس کی مثال سے سمجھتے ہیں اس بات کو آپ کے پاس کوئی بھی میٹرکس ہے نا مثال میں میٹرکس لے لیتا ہوں جی اور اس میں انٹریز میں لے لیتا ہوں ٹو تھری فور ون ٹو تھری آپ جانتے ہیں یہ جو میٹرکس ہمارے پاس ہے اس کا آرڈر کیا ہے ٹو کروز سری دو روز ہیں اور ہمارے پاس اس میں تین کولمز ہیں میں چاہتا ہوں جی اس کا ٹرانسپوز لینا ہے ٹرانسپوز کو سمپلی آپ ڈی نوڈ کرتے ہیں جی اے کے اوپر چھوٹا سا ٹی لگا دیں ٹرانسپوز میں آپ نے کرنا جیسٹ کی ہوتا ہے کہ آپ نے روز کو کولم میں چینج کر دینا ہے اور کولمز کو رو میں چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے نا یعنی اگر آپ روز کو کولم میں کریں گے تو کولم اٹومیٹیکلی روز میں چینج ہو جائیں گی تو اس کیس میں آپ کو بس دیکھیں نا پہلی رو جو کیا ہے ٹو تھری فور یہ آپ کو پہلی رو ہے نا اس کو ہم آر ون کہتے ہیں تو آپ نے اس کو پہلا کولم بنا دینا ہے وہ کیسے بنے گا دیکھیں پہلا کولم آپ کو بس ادھر ون ٹو ون تھا ادھر کیا بن جائے گا ٹو تھری فور یعنی پہلی رو کو ہم نے پہلے کولم میں لکھ دیا دوسری رو کو دوسرے کولم میں لکھ رہے ہیں کیا ہو جائے گا ون ٹو تھری ٹھیک ہے ایسے ہی نا دوسری رو تھی اس کو ہم نے دوسرا کولم بنا دی ہے یہ آپ پہ سی وان پہلا کولم ہے یہ سی ٹو دوسرا کولم ہے اور یہاں پر اس کا آرڈر کیا تھا ٹو کروس ٹری تھا یہاں پر کیا ہو گیا جی ٹری کروس ٹو ہو گیا سیمپل یہ ٹرانسپوز ہے یعنی اس میں تین روز ہو گئی ہیں اور دو کولمز ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے بالکل آپ کسی بھی میٹرکس کا ٹرانسپوز فائنڈ کر سکتے ہیں یعنی اگر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جی ایک ہم میٹرکس لے لیتے ہیں فور ایکسی پر وان ٹو فور آپ جانتے ہیں اس میٹرکس کا آرڈر کتنا ہے ثری بائی وان تین روز ہیں اور ایک کولم ہے ہے اس کا آپ نے ٹرانسپوز لینا ہے اوپر آپ ٹی لگا دیں ٹھیک ہے اور اس کا ٹرانسپوز آپ کے پاس کس کے ایک کو لائے گا جی جے اپنے پہلی رو ہے اس کا پہلا کولم بنا دیں پہلی رو تھی 1 1 1 2 اور 3 پہلی رو میں 1 ہے تو 1 پہلا کولم بنا دے گا دوسری رو ہے اس کو دوسرا کولم بنا دیں وہ 2 آ جائے گا تیسری کیا ہے جی 4 ہے یہ تیسرا کولم آ جائے گا یہاں پر اور اس کا order آگا بس 1 cross 3 آ جائے گا سیمپل ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کسی بھی matrix کے transpose find out کر سکتے ہیں جنرل اگر اس بات کو میں لکھنا چاہوں تو اگر آپ کے پاس ایک matrix A ہے جس کے entries کو میں نے آپ کو last lecture میں بھی بتایا تھا ہم لکھتے ہیں A I J سے جنرل entries کو ہم A I J سے لکھتے ہیں I جو ہے وہ row کو represent کر رہا ہوتا ہے J جو آپ پاس ہے وہ columns کو represent کر رہا ہوتا ہے اچھا جی سو اس کا order اگر مسال دو پر M cross N ٹھیک ہے آپ کا orders کا کیا ہے M cross N اس کا جو آپ پاس ہوگا نا transpose اس کو ہم A T لکھیں گے اس میں آپ پاس کیا ہو جائے گا simply کام بس یہ ہوگا کہ آپ پاس A J I آجے گا J پہلے آجے گا I بعد میں آجے گا اور اس کا order بھی change ہو جائے گا automatically N cross M ہو جائے گا یعنی پہلے اس میں کیا تھی M number of rows تھی N number of columns تھی اب کیا ہو گیا جی N number of rows ہو گئی ہیں اور M columns ہو گئی ہیں opposite کام ہو گیا ٹھیک ہے نا جیسے آپ نے یہاں بھر بھی دیکھا نا 2 cross 3 تھا 3 cross 2 ہو گیا اس کی position change ہوگی دونوں کی یہاں پر 3 by 1 تھا 1 by 3 کا ہو گیا یہاں M by N ہے تو نیچے N by M ہو جائے گا تو ان جنرلس کو ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں اچھا جی یہ امیدہ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی اتنا کوئی مشکل نہیں تھا اب اس سے related کچھ ہم properties ہیں اور وہ study کرنا بہت ضروری ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ثورم کی صورت میں یہاں پر ہم اس کو لکھ لیتے ہیں جی so for example جی آگے پاس دو کوئی سے matrix ہیں ایک کو ہم اے کہہ دیتے ہیں اور دوسرے matrix کو بی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور K کوئی ایک scalar ہے یہ جو ہے وہ for example جی ہمارے پاس کوئی ایک scalar ہے real number بھی ہو سکتا ہے اچھا جی اب ان دو matrices کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں a plus b ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کا transpose لے لیں یا پھر یوں کریں کہ آپ پہلے دونوں کا transpose لیں یعنی کہ a کا transpose لیں b کا transpose لیں اور ان کو then add کریں answer same آئے گا ٹھیک ہے یعنی transpose آپ ایڈ کرنے کے بعد نہیں ایڈ کرنے سے پہلے لیں کوئی answer پر فرق نہیں پڑے گا اسی طرح سے second property جا کے پاس ہے اسی matrix کے transpose کا again جب آپ transpose لیں گے تو آپ observe کر سکتے ہیں کہ وہ original matrix ہی آ جائے گا کیونکہ ایک بار روز کو کولا میں چینج کرنے سے پھر دوبارہ پھر روز کو کولا میں چینج کریں تو آپ بس وہی matrix آ جائے گا جہاں سے آپ نے start کیا تھا ٹھیک ہے third property آپ بس یہ ہے کہ آپ نے کسی matrix کو پہلے کسی scalar سے multiply کیا پھر اس کا transpose لے لیا یا پھر آپ نے پہلے matrix کا transpose لے لیا then scalar سے multiply کیا answer پہ فرق نہیں آئے گا دونوں cases میں آگے پاس same answer آئے گا ٹھیک ہے left or right side equal last جو ہے اور important property multiplication کے حوالے سے دو matrix کو آپ نے کیا multiply then آپ نے اس کا transpose لے لیا اور یہ equal نہیں ہے a transpose b transpose کے ٹھیک ہے نا یعنی اس میں آپ کا جو order ہے وہ change ہو جائے گا یعنی اس case میں equal کس کے آ جائے گا یہ that is equal to پہلے b کا transpose then a کا transpose ٹھیک ہے نا یہاں پر جو order آپ نے multiplication کے case میں change کرنا ہے a b کے transpose لیں گے that is equal to b transpose first اس کو multiply کریں a transpose کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بس چار properties ہیں اچھا جی so next ہم چلتے ہیں next ہماری آج کی دوسری اور آخری definition that is square matrix simple سی definition ہے کیا نام ہے اس کا square matrix اچھا جی کسی بھی matrix کو square matrix تب کہا جاتا ہے جب اس میں number of rows اور number of columns برابر ہو جائیں ٹھیک ہے columns کی تداد اور rows کی تداد برابر ہو مثال کے طور پر example لیتے ہیں آپ کے پاس ایک matrix ہے جی two zero minus one seven آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ two rows ہیں اور two ہی columns ہیں two by two اسی طرح سے simple یہ matrix ہاں پاس ہوتا ہے one cross one اسی طرح سے آپ ایک اور matrix سے لے لیں مثال دور پر one two three خود سے لے رہا ہوں میں آپ کو مثال بتینے کے لیے minus one zero four اس کے order کتنا ہے جی three by three ٹھیک ہے three rows ہیں اور three columns ہیں ایسے کسی matrix کو ہم square matrix کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ dealing کرنا ایک طرح سے آسان بھی ہے کیونکہ اگر ایک دو matrix سکوئر matrix same order کے یعنی order کا مسال کے دور پر 3 cross 3 ہے ٹھیک ہے 3 by 3 آپ ان کو multiply بھی کر سکتے ہیں ان کو add up پہلے بلکہ میں اس کو general فارم لکھ دیتا ہوں پھر ہم definitions پر جائیں گے تو generally ہم اس کو لکھتے ہیں جی a11 اسی طرح سے next لکھ لیں a12 پہلی row دوسرا column نیچے آئیں گے تو دوسری row ہو جائے گی لیکن column پہلا ہی رہے گا ادھر نیچے آ جائیں تو a22 ہو جائے گا یعنی کہ دوسری row اور دوسرا column اسی طرح سے نیچے چلتے آئیں اور an1 مسال دور پہ n number of rows ہیں تو an1 لکھ رہیں گے اسی طرح سے یہ دوسرا column ہے لیکن row آپ پاس کون سی ہے n number of row ہے آگے چلتے جائیں column بھی میں مسال نیچ لیتا ہوں چونکہ ہم سکوئر matrix لینا ہے یہاں پر کیا آجے گا a2 row ہے column n number last entry آگے 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 n ہو جائے گی اور اس کا آپ جان دیکھ رہے ہیں آگے 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 simply n rows n rows ہیں اور اس میں n columns ہیں یہ ایک general way ہے لکھنے کا کسی بھی square matrix کو اچھے جی اب اس میں diagonal entries ہوتی ہیں جو آپ پاس ایسی entries جن کے subscribe میں دونوں number same ہیں جیسے a11 a22 دونوں same ہیں اس طرح a33 آجے ultimately an n آجے جیتنی بھی entries ہیں ان entries کو کہتے ہیں diagonal entries میں لکھ دیتا ہوں چلتے جائیے جو بھی آپ کا order ہوگا ultimately آپ پاس an n آگی اس matrix ان entries کو کہتے ہیں diagonal entries اور اسی سے ہی related core concept ہے ہمارے پاس آپ کے پاس دیکھ ہوتا ہے trace of a matrix اس کو لکھتے ہیں tr of a trace اور یہ ہمیں کب ملتا ہے کسی matrix trace square matrix کی case میں ہوتا ہے بس اگر آپ diagonal entries کو sum up کرتے ہیں a one one a two two آگے چلتے جائیے ann کیا کہتے ہیں جیس کو trace of a matrix ان کو sum up کرنے سے کوئی ایک number آ جائے گا اور matrix trace ہوتا ہے اوکی اس ہی کی example کرتے مصال دور پر میں ایک square matrix لے لیتا ہوں let's say one two minus one three four one seven eight five ٹھیک ہے اب دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک square matrix ہے چونکہ اس میں number of rows اور number of columns rubber ہیں اس کو میں let's say b کہہ دیتا ہوں اور اس کی die diagonal entries ہیں اس matrix کی جو لکھ لیتے ہیں one ہے four ہے اور again one ہے اس کو لکھ دی آئی اے جی of b diagonal entries of b that is one four one کی تین entries ہیں جو اس کی diagonal entries ہیں اچھا جی اب اس کا trace کیسے find کریں گی آپ کو کہا جاتا ہے جی آپ b matrix کا trace find کریں تو simply جو entries آپ نے پہلے list down کی ہیں diagonal entries ان کو sum up کر دیں one plus four plus one sorry یہ one نہیں آئے گا یہ five آجائے گا یہ آپ پاس جو diagonal entries ہیں وہ one ہے یہ four ہے اور یہ five ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر five لکھنا ہے تو trace کے آگیا جی b matrix that that is equal to ten ٹھیک ہے اوکی یہ تھا trace اور diagonal entries اب next ہم کچھ اسی سے related کچھ properties discuss کرتے ہیں trace کی properties اور اس کے بعد آج کلکٹر ختم ہو جائے گا اچھا جی theorem کا نام میں اس کو دے دیتا ہوں اور آپ کے پاس دو matrices ہیں ایک کو میں کہہ دیتا ہوں اور دوسرے کو as usual ہم b کہہ دیتے ہیں اور k کوئی ایک scalar ہے یہاں پر کوئی بھی scalar ہو سکتا ہے ٹھیک ہے then کچھ properties ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں پس property بس یہ ہے کہ آپ نے جب trace فائنڈ کرنا ہے نا ان دو matrices کو add up کرنے سے بعد a نا آپ ان کو add up کر دیں trace of a plus trace of b دونوں cases میں ایک number آئے گا اور وہ same ہو گا ٹھیک نا آپ add کرنے کے بعد کریں یا add کرنے سے پہلے کریں ٹھیک ہے اچھا جی next is core important property ہے آپ trace find کریں matrix a کا یا پھر trace find کر کر لیں a transpose کا interesting ہے نا یہ یہ دونوں equal ہوں گے یعنی آپ columns کو روز میں change کرنے کے بعد trace find کریں یا پہلے ہی کر لیں دونوں case میں ہم سے same آ جائے گا اس کی نا اب ہم ایک example کرتے ہیں اچھا next ہمارے پر جو property ہے that is trace of of ka scalar multiple of a matrix ka compute کرنے کے بعد trace find کریں یا k کو باہر رکھ لیں then trace find کریں then case multiply کریں answer same آئے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ایک اور interesting property یہ ہے کہ آپ کے پاس a b compute کریں اور اس trace find کریں یا b a کریں ٹھیک ہے نا دونوں کا answer same آئے گا یہ سب سے interesting ہے کیوں interesting ہے آپ نے دیکھا a b in general b equal نہیں ہوتا لیکن trace same only a b equal نہیں ہے but ان کے trace ہیں وہ ہمارے پاس same ہوں گے اچھا جی اب اس کی دیکھیں میں سادھا سی مثال لیتا ہوں 2 cross 2 matrix لیتے 2 1 minus 4 5 ٹھیک ہے اور اس کا جو trace آ جائے گا simply 7 آ جائے گا ایسے ہی ہے now digger and this 2 or 5 add کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو change کرنا ہے پہلی row 2 1 اس کو پہلا column بنا دیں دوسری row جو اس کی کیا ہے minus 4 5 اس کو دوسرا column بنا دیں اگرین اب اس کا trace دیکھیں پھر 2 plus 5 آ رہا ہے اگرین matrix کا یا اس کا transpose trace فائنڈ کریں گے دونوں case میں وہ same آئے گا اگر آج ہم یہ پہ find out کرتے ہیں جی next lecture سے انشاءاللہ ہم جو کام کریں گے وہ کچھ مزید definition ہے identity matrix کون سا ہوتا ہے اور کچھ مزید definition ہوگی آج کی lecture سمتلق آپ کا کوئی بھی question ہے کہ نہیں سمجھ لگی تو آپ پوچھ سکتے ہیں comment section میں so thank you very much